بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کٹل مارکٹ کراچی بھائی اس وقت میں موجود ہوں میرے اور آپ کے موسٹ فیوریٹ کٹل فارم یعنی کہ دھاکہ والا کٹل فارم پر جیاں بھائی انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم ان کا کلیکشن انشاءاللہ آپ کو میں دکھانے والا ہوں کافی زیادہ کمنٹس آ رہے تھے بات شورٹ کروں گا کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتانیے تو پلیز انٹرو پورا دیکھئے گا ورنہ پھر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز یہ چیز بہت ساری کیوریز رہ جاتی ہیں انٹرو دیکھ لیں کوشش کروں گا جلدی جلدی ساری باتیں آپ کو ڈیٹیلز جو ہے وہ میں ڈیفائن کر دوں بھائی پرائیس رینج کے حساب سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دو لاکھ روپے سے سٹارٹ ہو رہی ہے آج کی ویڈیو میں اور میکسیمم سات لاکھ روپے تاک ہے اس کے اندر زیادہ تر جانور جو ہے وہ آپ کو وہ دو سے ساڑھے تین تک کی رینج میں دکھیں گے کیونکہ دیکھیں میں مختلف فارمز کے جو ہے وہ ویلوگز بنا رہا ہوں ان پر آپ کے ویرائیٹیز دکھا رہا ہوں جہاں پہ دو لاکھ سے پرائیس یا ڈھائی لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور دس لاکھ تک جاتی ہے نورملی لیکن اس میں دو لاکھ والے جو ہیں ایک دو جانور ہوتے ہیں اب یہاں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں تقریباً سو کے قریب جانور ہیں جو آپ کو دو سے لے کے میکسیمم چار کے اندر اندر مل جائیں گے چار سے لے کے پانچ تک کی پرائیس رینج کے جانور ہیں وہ چار پانچ جانور ہیں خالی اسی طریقے سے جو سات کی پرائیس رینج والے جانور ہیں وہ ایک دو جانور ہیں وہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ ڈھاکہ والا نے ہر سال جو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے جو ایک نورمل کنزیومر ہے قربانی لور ہے انڈ کنزیومر ہے اس کو کسی طریقے سے صرف کیا جائے اور اس کے لیے کسی طریقے سے محنت کی جائے تو وہ اس میں آپ کو ویرائیٹی بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی اب میری بھی کوشش یہی ہوگی بھائی میں نورملی ا ایک ویلوگ میں دس بارہ جانور ریویو کرتا ہوں لیکن آج میں ایک کوشش کروں گا جو چھوٹا مال ہے وہ چار چار پانچ پانچ جانور ایک ساتھ ایک جیسے رنگ کے اندر جو ہوں گے نا وہ کھڑے کروا کے ان کو ایک ساتھ دکھا دوں گا تاکہ آپ کو اوورویو مل جائے کہ کس ٹائپ کا کس کٹیگری کا مال آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جو تھوڑے بڑے جانور ہیں ان کو میں سنگل سنگل کر کے نکلوا ہوں گا اس کے علاوہ پلائی سروس کے بہت زیادہ ایک نومیکل ریٹس ہیں لیکن وہ میں آگے کلپ سے بتاؤں گا ہے ورنہ انٹرو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا زیادہ دیر نہیں کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے لائک کریے گا مزید ویڈیو اس کے لئے کٹل مارکٹ کا آج سبسکرائب کر لیں تائر بھائی سے کانٹیک کریں تینکیو سو مچ چلیے ویڈیو دیکھئے چلیں جی سب سے پہلے میں نے بولا کہ آپ کو جو ہے نا جو ان کی جو الیگنٹ بیوٹیز ہیں پہلے ان سے سٹارٹ کر لے تھے تاکہ آپ لوگ کا بھی دل خوش ہو جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں نکرہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا نکرہ جھالر ہو اگر آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں سلامی آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں گردن دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھے چوڑی بنی ہوئی ہے اور یہ اس کی ایک نظر بیل اور لام بھی آپ کو دکھا دی بیک ایک نظر اس کی دیکھ لیں لیکن اس کو بالکل بھی سکون نہیں ہے اس نکرے کو مسئلہ سارا یہ ہے مستقل میں تقریباً کچھ نہیں کچھ نہیں بیس پچیس منٹ سے اس اس میں لگوں کہ زرہ چار پاؤں برابر ایک نظر کھڑا ہو جائے تاکہ آپ لوگ کو صحیح طور پر اس کا فل باڈی سرکچر میں دکھا دوں لیکن اب کیا کریں اب جیسے بھی کھڑا ہو رہا ہے دیکھ لیں ایک ہی بچڑے بے ورنہ پورا دن نکل جائے گا زرہ بھئی چلانا شروع کرو بچڑے کو چال میں ہی ہیں انشاءاللہ آپ کو پورا اس کا ایک باڈی سرکچر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا تھوڑا دور چلاو تھوڑا سا دور چلاو ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے تو بھائی یہ ہو گیا بھائی نکرہ اب نکرے کے بعد جو انا موف کرتے ہیں اگلے جانور پر جو بھی آپ کو پسند آئے آپ تاہر بھائی کا بھی نمبر ہوگا آن سکرین ڈسکرپشن میں بھی اور محمد بھائی ان کا بھی ایک نمبر ہوگا دونوں میں سے جس سے ک کونٹیکٹ ہو آپ کونٹیکٹ کر لیں اور اس کے اگزیک پرائسنگ معلوم کر لیں چلو بھائی لے جاؤ اس کو نیکسٹ جانور لے کر رہا ہو اچھا جی نیکسٹ بلیک ابلک کے اندر بچڑا آ رہا ہے ماشاءاللہ بھاک نظر بچ سے بچائے اس کی بھی گردن اور سلامی بہت پیاری لگ رہی ہے چھوٹا فیس ہے کالے ابلک میں آ رہا ہے بچڑا نافہ جالر بھی بہت اچھا ہے لیکن جالر دیکھ لیں نافہ دیکھ لیں اور ایک نظر آپ کو اس کی لمبائی اور بیک وغیرہ س چیزیں دکھا دیتے ہیں یہ بچڑا ماشاءاللہ بڑی جلدی اور بڑے اچھے طریقے سے کھڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا اپنے پرینٹ دیکھ لیا بچڑا اس کو بھی چلانا شروع کرو اور یہ داتوں میں کیا ہے یہ والا بچڑا دو دانتوں میں بتا رہے ہیں بج یہ والا بچڑا دو دانت ہے نکرا جو ہے وہ چار دانت تھا یہ والا دو دانت ہے جو بھی آپ کو پسند آئے جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ نے سکرین شوٹ سینڈ کرنا ہے تاہر بھائ بھائی کو محمد بھائی کو دونوں کے نمبر آویلیبل ہوں گے آپ ان سے کانٹیک کر کے آ سکتے ہیں تو انٹرو لمبا ہو گیا تھا اس لیے لوکیشن میں نے نہیں بتائی میجر فسی کالونی لوکیشن ہے لیکن جو پچھلے سال بھائی تھا میجر فسی کالونی میں وہ والا نہیں ہے ابھی تاہر بھائی نے بھائی تھوڑا فرینڈ پر لیا ہے یعنی جیسی آپ میجر فسی کالونی میں انٹر ہوں گے تو تیسرا چوتا بھائی آپ کو جو ہے وہ پہلے ہی روڈ کے اوپر آپ کو وہ فارم مل ج بھائی گا ڈھاکا والا کٹل فارم تو یہ سارا بھائی سین ہے بچھڑے وہ تھوڑا سا صحیح سے چلاو یار بلکل ہی گردن کھیج کے تیڑی کر کے چلوا ہے پیچھے سے چلاو تھوڑا سا حکل کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ سارا ایک سین ہے اللہ پاک نظر بچھے بچھے خوبصورت جانور ہے آپ فزیکلی آکے دیکھیں گے تو جانور صحیح سے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ بائیں گے کیونکہ اس باڑے میں جو ہے نا تھوڑا ویڈیو بنانے کے لیے جھگہ کم ہے چلانے پھرانے کے لیے یہ سارا سین ہے اس ویسے اتنی ویڈیو اتنی مزے کی میرے حساب سے نہیں بن رہی ہے لیکن آپ فزیکلی دیکھیں کیونکہ پرائسنگ ایکنومیکل ہے تو اس کے لیے بندہ جو ہے نا وہ ل چکر تو لگاتا ہے یہ امید ہے آپ بھی انشاءاللہ وزٹ کریں گے ٹھیک ہے بھئی اس کو بھی لے جائیے اور اگلا جانور لے کر آئیے اچھا جی اگلا بچھڑا جو ہے نا وہ لال ابلک کے اندر آ رہا ہے چہرے کے اوپر ہلکا سا چینہ پرنٹ ہے باقی جو ہے نا وہ ڈبا پرنٹ بولتے ہیں میرے خال سے اس کو نا ابلک نہیں بولتے سوری ڈبا پرنٹ کے اندر آ رہا ہے بچھڑا کھڑی گردن کے اندر ہے اس کی بھی ماشاءاللہ گردن جو اللہ پاک نظر بچھے بچھا ہے خوبصورت بچھڑا ہے اچھا لوگ بھی دے رہا ہے ایک مطلب چاروں پاؤں برابر کھڑا ہے بچھڑا تو پورا فریم دیکھ لیں چلاو بھائی اس بچھڑے کو بھی میں جلدی جلدی زیادہ ان ڈیٹیل بات نہیں کروں گا کسی بھی جانور پر جلدی جلدی بس آپ کو جانور کے پورا سرکچر دکھا کے اور اس کے سارے پوائنٹ دکھا کے اگلے جانور کے اوپر انشاءاللہ وہ ہم موف کریں گے تاکہ بہت سارے ج جانور ہیں وہ سارے ہی آپ کو انشاءاللہ کوشش کرنا ہے کہ اس فارم پر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے لیکن ہم تو سارے جانور نہیں دکھا سکتے نا ایک ویڈیو میں لیکن کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دکھا دوں تاکہ آپ کو ایک کٹیگری کا ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کس کٹیگری کے جانور یہاں پر موجود ہیں اس کو لے جاؤ نیکس جانور کو لے کر آؤ چلنج جو نیکس بیوٹی ہے نا یہ بہت ہی زیادہ چنچل بچھڑا ہے اور اصل میں دوسرا مسئ بہت ہی یعنی کہ مستقل مجھے بھی پسینے آ رہے ہیں بڑی مشکل سے آج ویڈیو بن رہی ہے اس وقت جو ہے فیلز لائک تھرٹی ایٹ ہو رہا ہے تو اس ویسے جانور بھی زیادی بات ہے جانور کو بڑی گرمی لگ رہی ہے یہ سارا ایک سین ہے ذرا چل تو وہ خود ہی رہا ہے چلائے جا رہا ہے کیا بولو میں چلانے کے لیے بچھڑی کی بیوٹی اب ذرا دیکھ لیں گردن وغیرہ ماشاءاللہ کافی چوڑی گردن ہے اور گلابی آنکھیں ہیں دونوں ل لال ابلک کے اندر بہت خوبصورت بچھڑا ہے اور جتنا خوبصورت ہے وہ ویسے اس کے نقریں لال کان پانڈا فیس کے اندر اچھے جالر کے اندر اچھے نافع کے اندر آپ بچھڑا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ونس اگین میں یہی بولوں گا اس موقع پر بھی کہ آپ لوگ فیزیکلی تھوڑا حمد کر کے وزٹ کر لیں تاکہ یہ چیزیں ہم ویڈیو میں اس طریقے سے نہیں دکھا پا رہے جو ان کی بیوٹیز ہیں جو سارے ہیں یہ کہ ان کے ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو حسن دیا ہے ٹھیک ہے جب آپ آئیں گے سکون سے دیکھیں گے تھنڈے ٹائم میں آئیں شام کے ٹائم میں تو وہ انشاءاللہ آپ کو اور مزہ آئے گا ٹھیک ہے بھائی اس کو بھی جلدی سے لے جاؤ جو بھی پسند آئے سکرین شاٹ سینڈ کر کے ریڈ ویڈ معلوم کر لیا گا آپ اس کو لے جائیے اور جو ہے اگلے جانور پر موف کرتے ہیں چلنج یہ اگلا بچھڑا حاضر ہے اور یہ بھی چولستانی بریڈ کے اندر آ رہا ہے اور یہ داتوں میں دو ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اس کا بھی آپ نافع جھلر وغیرہ ساری سیجھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے نافع کتنا سارا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور یہ پورا ایک نظر آپ کو آگے پیچھے تک میں دکھا دوں سلامی دیکھ لیں چلانا شروع کرو بچھڑے کو اور ون سگن جو بھی جانور آپ کو پسند آئے آپ نے جو ہے وہ سکرین شاٹ سینڈ کرنا ہے تاہر بھائی کو انشاءاللہ آپ کو اس کی ریٹیلز بتا دیں گے محمد بھائی تاہر بھائی کا نمبر موجود ہوگا چلائیں اس کو ذرا چلائیں ماشاءاللہ 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 جیسا آپ کو بتایا ہے کہ بھائی گرمی کافی زیادہ ہے آج اللہ پاک رحم کرے بس اس وقت سے جانور کنٹرول میں نہیں آرہے ہیں چلنے ہی رہے ہیں یہ سارا ایک سین ہے ٹھیک ہے بھائی اس کو بھی لے جاؤ جلدی سے اور اگلا جانور لے کر آو چلیں جی اب نیکس جو ہے نا میں نے چھوٹے جانور نکلوانا شروع کر دیں جس میں میں نے پہلے چار بچڑیوں کی لوٹ نکال لی ہے اب اگین میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ تقریباً سو کے قریب جو ہے وہ ان کے پاس چھوٹے بڑے ملاکے جانور ہیں جس میں زیادہ تر جو ہے وہ چھوٹے ہیں ان کی پرائس رنج دو لاکھ سے جو ہے وہ ساڑھے تین لاکھ میکسیمم ہے ہے ٹھیک ہے اب ان میں میں آپ کو سمیلر پرینٹ کی بچڑیاں ایک ساتھ تین چار دکھا رہا ہوں اس طرح بچڑے بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا بہت ایک کٹیگری کا ایک آئیڈیا ہو جائے باقی ہے آپ جب فارم وزٹ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو اگزیکٹ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی وہ ان کی سارے ایک ایک جانور کو اب جو ہے آپ لوگ نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ آپ دیکھیں سمیلر پرینٹ کا اندر لا لقھ لکھ ٹائپ کے اندر چینے ٹائپ کے اندر آہ تین چار بچڑیاں نکلوای ہیں بھائی آپ ذرا نمبر ایک پر آپ جو ہیں ذرا بچڑی کو چلائیں اس بچڑی کو لے جائیں اور جلدی سے پھر وہ اگلی ایک نظر اس کو پورا دیکھ لیں بچڑی کو لے کر جائیں اس کو چلائیں 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 ملے جانے لے جائیں آجا بھئی اب اس کو اختلاف ٹکا آ، ساکار تکھ ٹڑھا کرو دنس میں آلی، آرض تو صورت میں گفت کے بعد بہت آؤ انہوں کو معلوم لیا۔ دان اب enter ملے جائے چلنے جی جلدی سے میں نے آپ کو بولا کہ بچھڑیوں میں بھی دو جو ہے نا وہ خوبصورت بچھڑیاں نکلوا دیتا ہوں ایک جو ہے وہ لال سترے رنگ کے اندر آرہی ہے پورے لال رنگ کے اندر اچھے نا فجال آرہی ہے اور دوسری یہ کالی والی جو ہے نا وہ سب زیادہ شپاتہ رہے دیکھو اس کو سکون نہیں ہے ذرا سبی کالی والی کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بھئی دونوں کو چلاو دونوں داتوں میں دو دو دانت میں آرہی ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور ونس اگین میں یہ بولوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ فارم پر وزٹ کر کے ان کو دیکھیں کیونکہ میں کیمرے میں بھی دکھا رہا ہوں نا آپ کو تو مجھے پتا ہے کیونکہ ہائی اینگل پر کافی لگا ہے کیمرہ میرا میں کرسی وغیرہ پر بیٹھا ہوں بہت زیادہ چھوٹی نظر آرہی ہیں بچنیاں جو اپنے اصل وجود ہے تو ڈاکہ والا کرل فارم پر بینفٹ آپ آپ کو یہ ملتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کانٹا وغیرہ بھی لگا ہے اگر آپ کو ایک آئیڈیا کرنا ہے کہ بھئی ان کا ویڈ کیا ہے تو آپ لائی ویڈ بھی ان کا کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے پرائسنگ ان کی لائی ویڈ کے ساتھ سے نہیں ہے لیکن آپ ان کا جو ہے وہ ایک اپنے انداز کے لئے کروا سکتے ہیں لال والی کو لے جاؤ بھائی دیکھ لیا لال والی کو کالی والی دکھاؤ اب ذرا چلاو اس کو چلاو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کا بھی کافی اچھا نافع جالر وغیرہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی شپاٹر ہے بہت ہی زیادہ شپاٹر ہے بھائی یہ ہے لیکن ہے فل کالی ماشاءاللہ جیٹ کالی اور جیٹ لال ماشاءاللہ ماشاءاللہ لے جو بھائی لے جو اس کو بھی لے جو اگلی جو ہے وہ میں نے بلیک وائٹ کلر کے اندر جو ہے وہ لوٹ نے کلا والی ہے تین چار بچھریوں کی تاکہ آپ کو بلیک وائٹ پرینٹ کے بھی کچھ جانور مل جائیں اس کا دیکھیں پیچھے موزہ پرینٹ آ رہا ہے اور یہ گ ساری داتوں میں دو دو دات ہیں اور ونس اگن جو آپ کو دو لاکھ سے لے کے ساڑھے تین لاکھ والی پرائس سرنج کے بھی جانور دکھا رہا ہوں اس وقت اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نافہ جالر بھی مل رہا ہے اور آپ کو پرینٹ بھی مناسب مل رہا ہے صحیح ہے اب اس کو لے جاؤ جلی جلی میں جو اگلی بچھرییں دکھاؤں گا اس کو لے کے چلے جاؤ بھائی اس کو لے جاؤ اس کو لے جاؤ جلی جلی اس کو لے جائیے بھائی جو جو آپ کو پسندہ سکرین شور سینڈ کر کے اگلی لیا ہے بلیکن وائٹ کلیکچر آپ کے لئے نکلوائیے جلدی سے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں بھائی یہ بھی شپاٹر ہے بچھری ماشاءاللہ اگلی لیا ہے اس کو لے جاؤ لے جاؤ اس کو نکلواتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئی ڈیا ہو جائے بھائی دو سے ساڑھے تین میں کس رینج کا اور کس ٹائپ کا مال ہے باقی اگزیکٹ پرائس آپ جائے وہ تاہر بھائی سے یا محمد بھائی کا نمبر ہوگا ڈسکرپشن میں آن سکرین بھی ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں اس کو بھی بھائی لے جاؤ لے جاؤ اس کو بھی ایک نظر دکھا دیا ہے اس کو بھی آپ لے جائی ہے چلے بھائی بچھڑوں میں بھی میں نے بولا آپ کو کچھ کلیکشن نکال کے دکھا دوں دو سے لے کے جو اپنا ساڑھے تین تک کی رینج میں آ رہا ہے اور ایک اور بات میں آپ کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ اس میں ہیں ان کے پاس دو سے نیشے بھی کچھ مال ہے لیکن وہ ابھی آج کی ویڈیو میں دکھا نہیں رہا ہوں اس کے لیے آپ فیزیکلی وزٹ کر لیے گا تو اچھے نافر جھالر کے اندر چودستانی نسل میں ابلک ٹائپ کا پرینٹ ہے تو ایک بچھڑا یہ آگیا ہے اس کے پیچھے دوسرا بچھڑا لے کر آجا اس کو چلاؤ ایک نظر چلانے شروع کر دو اس کی چال دیکھ لیں دونوں طرف سے پرینٹ دیکھ لیں بھائی اس کو لے جاؤ جو آپ کو سمجھ میں آیا آپ سکرین شورٹ سینڈ کر کے اس کے پرائس معلوم کر لی اگر اگلا یہ آگیا بلیکن وائٹ صحیح اس کو بھی ذرا چلاؤ جلدی سے چلاؤ اس کو ہاں چلاؤ اس دوسری طرف سے ہی پرینٹ دکھا دیں اس کا اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پاس اگر آپ کوئی میں سے جانور پرچیس کرتے ہیں تو صرف جو ہے وہ سات سو روپے پر ڈے کے حساب سے آپ ان کے پاس وہ پلائی کے اوپر رکھوا سکتے ہیں جو کہ آپ کو یعنی کہ منتھلی اکیس ہزار روپے صرف منتھلی پڑے گا ٹھیک ہے تو پلائی سروز بھی اویلیبل ہے اور اکیس ہزار روپے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مطلب میں ادھر یہ نہیں کہ سکتا کہ جمیل میمن وغیرہ آپ پورے کراچی میں اس مہنگائی میں اس وقت بیس اکیس ہزار روپے میں کوئی بھی پالکنی دے رہا ہے جانور پوسیبل ہی نہیں ہے نا تو اس کے اندر یقیناً جو ہے وہ پروفٹ وغیرہ والا گیم نہیں ہے تو یہی چیزیں ایک چوک بنانے آسان بنانے کے لیے ڈاکہ والا کرل فارم کی ہر سال کوشش ہوتی ہے اچھا بچھڑا یہ بھی نافع جالر میں تا چلا گیا اور اگلا جو ہے یہ بچھڑا آپ کے سامنے موجود ہے بلیک اینڈ وائٹ کلر کے اندر یہ بھی ٹیکسٹر ٹائپ پرینٹ کے اندر اب لیک ٹائپ پرینٹ کے اندر آ رہا ہے اس کو بھی لے جو اچھے نافع جالر کے اندر بچھڑا ہے لے جو بھائی اس کو بھی اور نیکسٹ اب آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیا دکھا سکتے ہیں چلیں جی اگلا جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک اور شپاٹر بچھڑا حاضر ہے بلیک کلر کے اندر ماشاء اللہ بھرپور نافع جالر کے اندر بچھڑا آ رہا ہے اللہ پاک نظر بچھے بچھڑا ہے بھائی چلا ہو بہت شپاٹر ہے کافی دیر کوشش کری گئے اس کو کھڑا 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 کے ایک نظر آپ کو سکون سے دکھا دیں لیکن نہیں بھائی اس کا جو ہے نا وہ سکون اس کے اندر ہے نہیں ٹھیک ہے بھائی اس کو ذرا لے جاؤ اور اگلا بچھڑا پیچھے لائن اپ کرو لے کرو پیچھے اگلا بچھڑا میں ذرا اس کے اوپر ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ لوگوں ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا بھائی دیکھیں دو لاکھ کی پرائس رنج کے اندر ڈھائی لاکھ کی پرائس رنج کے اندر آپ کو منڈی میں بھی بہت سارے آپشنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں یقیناً لیکن بات وہی ہے کہ اس میں جیسے ملیر منڈی کی اگر بات کریں تو اس طرح کا نافع جھالر اور جو ہے وہ آپ کو اپنے مطلب کا اور خاص کا سب سے بڑی اہم بات کہ آپ کو جو ہے نا وہ ویکسینیٹڈ جانور نہیں ملتے اب یہ جانور جو ہے وہ فارم پر پلے میں تو ان کی ویکسینیشنز وغیرہ ہوئی بھی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور ایک اچھے ونڈے کے اوپر جو ہے وہ ان کو پالا جا رہا ہے کچرا نہیں کھلایا جا رہا اچھی چیز ان کو جو ہے وہ کھلائی جا رہی ہے یقیناً ونڈا وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کا بھی اپنا فجالر دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ ایک آپ کے لیے ایک بینیفیشل ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے پلائی پر بھی ان کے پاس رکھوا سکتے ہیں وغیرہی تک پلتا بھی رہا ہے غمال ٹھیک ہے بھائی اس کو بھی ذرا لے کر جاؤ اگلا بچڑا دکھاتا ہوں میں آپ کو اور ایک چیز اور یہ ہے کہ ہمارے مونیب بھائی ہوتے ہیں لندن میں تو ان کی یہاں پر بچڑی جو ہے وہ پل رہی ہے میرے خیال سے اس کا نام گڑیا تھا غالباً میرے نام اگزیکلی یاد نہیں ہے تو وہ بھی لازمی طور پر ہم سے پھر نراز ہو جائیں گے اگر وہ نہیں دکھائی تو ان بچڑوں کے بعد این میں میں وہ بچڑی بھی انشاءاللہ آپ کو ایک نظر دکھا دوں اور کہ بھائی اس کی جو ہے وہ پلائی کی کیا پروگریس ہے کہاں تک پہنچی اور ساری چیزیں یہ ایک نظر ہم مونیب بھائی کی بچڑی بھی این میں دیکھ لیں گے اس کو بھی لے جاؤ اگلا جانور لے کر آؤ جو جانور آپ کو پسند آئے آپ نے سکرین شوٹ سینڈ کرنا ہے تاہر بھائی کو محمد بھائی کو داکہ والا کرل فارم وزٹ کریں گے تو آپ کو مختلف ورائیٹیز یہاں پر انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی یہ بھی دیکھیں اچھے نافع جالر کے اندر ہے چھوٹے سائز کے اندر ہے درمیانے سائز کے اندر ہے لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹ وغیرہ کے حساب سے بناو کے حساب سے اور نافع جالر کے حساب سے چیزیں آپ کو اچھی دیکھنے کو مل رہی ہیں باقی آپ نے فیزیکلی وزٹ کرنا ہے اور ان سے کانٹیک کرنا ہے اس سے کم رینج میں بھی انشاءاللہ یہاں پر جانور آویلیویل ہوں گے فیزیکلی وزٹ کریں گے تو ہر چیز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب آگئی ہے آپ کے پیچھے جلی لے کر آجا وہ وہ بھاگ رہی ہے اس کو بھاگ رہی ہے مونیب بھائی کی گوڑیاں لے کر آو لے کر آو بات یہ ہے مونیب بھائی مجھ سے مشورہ مانگ رہے تھے کہ بھائی میں اس کو ایک سال اور روک لیتا ہوں لیکن میں نے ان کو یہ بات بولی کہ بھائی یہ بچھڑی جو ہے وہ جتنی اس کی کپیسٹی تھی اس حساب سے کمپلیٹلی فل ہو چکی ہے صحیح ہے تو اس حساب سے جو ہے نا اس بچھڑی کو اس سال قربان کر دینا چاہیے ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ پانڈے فیس کے اندر ہے اور کہتے ہیں آہ موزا بچھڑی کو دیکھیں آگے پیچھے سے تو آپ آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ بچھڑی ماشاءاللہ فل ہو چکی ہے آلریڈی تو مزید ایک سال کے اس کو پر پلائی لگانا اور مزید اس کو پالنا میرے حساب سے تو وہ اتنا زیادہ فیزبل نہیں ہے باقی آپ لوگ بھی اپنا مشورہ کمنٹ میں دے سکتے ہیں آپ لوگ مونیب بھائی کو کیا مشورہ دیں گے میں نے دوئے مشورہ دیا کہ اس سال اس کو آپ قربان گھر پر کر دیں گے گھر کے قربانی کی بچھڑی ہے ٹھیک ہے بھائی اب اس پر ہی ویڈیو کو انڈ کریں گے بہت گرمی تھی اگر کچھ کبھی کوتائی رہ گئی ہو ویلاغ میں تو اس کے لئے بھائی معذرت باقی آپ لوگ وزیٹ کریں ڈاکہ والا کیٹل فارم پہ اور اب بیوٹیز دیکھیں سہودہ وانہ ہے تینکیو سو مچ اسلام علیکم